اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سے دوستی ضروری ہے اس کی طرف رجوع لانا ضروری ہے تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ لائیو ہوں گے آپ لوگ ریڈی رہیے ابھی ٹرافک ہے مجھے لگتا ہے 25 منٹ لگیں گے وہاں پہنچنے میں جب پہنچ جاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ بفر زون میں اجتماع ہے ایڈریس اس پیج پر پہلے بھی موجود ہے جو اس کی اطراف میں لوگ ہیں وہ وہاں پہنچ جائیں انشاءاللہ تو کچھ دیر بعد ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اسی پیج پر لائیو حاضر ہوتے ہیں صلو اللہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم ان دنوں استغفار کی کسرت کریں درود پاک کی کسرت کریں اللہ کریم سے جو ہے وہ رجول آئیں اگر آپ قرآنی واقعات پڑھیں احادیث پڑھیں تو پچھلی قوموں پر جب آفتیں آتی تھی تو اجتماعی طور پر وہ توبہ کرتے تھے اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں رجول آتے تھے گرگڑاتے تھے بچوں کو لے کر دعاوں میں لے جاتے تھے میدانوں میں جمع ہوتے تھے تو انشاءاللہ اتوار کو ایک خصوصی اجتماع ہو رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا توبہ کرنے کا گرگڑانے کا اپنے گناہوں کے اعتراف کرنے کا رب تعالیٰ سے مدد مانگنے کا میرا کریم چاہے تو یہ ساری دنیا سے یہ وائرس اور یہ آفت دور ہو سکتی ہے اور مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ بڑی تعداد میں دنیا بھر کے عاشقان رسول جمع ہو جائیں قبل کے اپنی اسلامی بہنوں سے کہوں گا کہ اس رات بچیوں کو بچیوں کو ساتھ لے کر بیٹھیں اور ان کے ہاتھ اٹھائیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی روایتوں کا مضمون ہے کہ رب تعالیٰ جب زمین والوں پر عذاب کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو جب بچوں کو قرآن پڑھتے ہوئے ملائزہ فرماتا ہے تو عذاب کو ٹال دیتا ہے تو بچے ویسے بھی بچوں سے دعائیں کروائیں لیکن اس رات بالخصوص اتوار کی رات جو نو بجے اجتماع ہے گھر میں اسلامی بہنیں بھی نوافل پڑھیں صلاة و توبہ کے اسلامی بھائی دنیا بھر میں صلاة و توبہ کے نوافل پڑھیں پھر سبحان اللہ امیر علیہ السلام جب دعا کروائیں تو سب شامل ہوں گرگڑائیں آنسو بہائیں اللہ سے معافی مانگیں میرا کریم ہے وہ رحیم ہے مجھے بڑی امید ہے کہ وہ جو دعایا اجتماع ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ بن جائے گا انشاءاللہ اس کے بعد سے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے فرق ہونا شروع ہو جائے گا تو ہم اللہ سے بڑی امید کے ساتھ اس دعا میں شامل ہوں تو کل آپ سب نے اتوار کو آپ سب نے شامل ہونا ہے اس سے پہلے بھی تصویحات سب لوگ استغفار پڑھنے لگیں اور درود پاک پڑھنے لگیں اللہ نے چاہا تو سب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ اور اگر کسی وجہ سے اجتماعات میں آپ نہ آ سکیں یا نہ آنے دیا جائے یا کوئی بھی کوئی بھی اسی صورتحال بنتی ہے تو یہ مدنی چینل پر تو لائیو ہوگا نا تو آپ لائیو اپنے گھروں میں شامل ہو جائیے گا مقصود تو یہ ہے نا کہ سب کے ہاتھ اٹھیں سب اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائیں سب تلات التوبہ پڑھیں اور اللہ کرے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بلا جو ہے یہ مسئیبت جو ہے یہ ڈل جائے انشاءاللہ دنیا بھرنے آپ جہاں جہاں ہیں انشاءاللہ اس پر آپ ضرور وہ کیجئے گا احتمام کریں اور انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد بیان میں ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ صلو اللہ حبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ